موسیقی امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا لاگ لاگ شکر ہے کہ میں بھی خیریت سے ہوں سردی کا موسم ہے اور پاہے کا موسم چل رہا ہے بہت ہر آدمی پائے بنا رہا ہے اور بہت پائے آنے کو مل رہے ہیں سننے کو مل رہے ہیں کرانچی میں کروشی کا پائے چل رہا ہے لاہور میں افتر کا پائے چل رہا ہے چلیے ہم اپنے طریقے سے آپ کو ایک پائے کی ریسیپی بناتے ہیں بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل ہے لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس میں ڈال دیتے ہیں لیکن یہ جو ہم پائے بنائیں گے آج بہت ہی آسان سا گھر کے مسالوں سے بہت ہی سمپل مسالے ہیں اس میں زیادہ مسالے نہیں جاتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک پائے لیا ہے آپ چاہے تو دو، تین چار جتنے چاہے پائے لے لیں لیکن میں جو اس میں مسالے ڈالوں گا آپ اس کو اتنے حساب سے بڑھا لیجئے گا یہ میں نے ایک پائے لیا ہے یہ میں نے بیف کا لیا ہے میں نے بہت کا نہیں لیا مقصد گائیں کا لیا ہے میں نے اگرائے کا پیا ہے اور چاہ تو آپ پیس کا پیا بھی لے سکتے ہیں اور ایک پائے کے ساتھ میں نے یہ کیا ہے کہ ایک کلو ہڈی گھڈی ہڈی گھڈی جو کہ آپ کو پوچھر سے آسانی سے مل جائے گی ہڈی گھڈی اس سے یہ ہے کہ اس کا جو یخنی نکلتی نا اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اور یہ بہت فائدہ مند کرتا سردیوں میں جو سردیوں میں بلگام سینہ جکڑاوہ جو ہوتا ہے یہ سب اس کی وجہ سے نکلتے ہیں اس میں بہت ہی سیمپل سے مسائلیں شروع میں جاتے ہیں بے لیف ہے دو چمچے ہیں سابودھنیا دو چمچے ہیں صوف ایک چمچہ نمک ہے تھوڑی سی کالی مڈچے ہیں تھوڑی سی لونگ ہے تھوڑا سا زیرہ ہے آدھا آدھا چمل زیرہ ہے اور سینیمن کا ایک ٹکڑا ہے یہ جائے گا اس میں سیمپل اور کوئی مسائلیں اس وقت نہیں جائیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے سیمپل اس کو یہ ڈالنا ہے اور دو میڈیم سائز کی پیاس دو دو ٹکڑے کر کے آپ ڈال دیئے گا چاہیں تو ایک بڑی یا دو چھوٹی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جائے گا دو ٹیبل سپون بھر کے ادھرک لسن کا پیسٹ اور اس میں کچھ نہیں جانے والا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ڈال دیں گے ہم پانی پانی اس میں جائے گا تقریباً چار لٹر تقریباً پندرہ میٹ ہو گئے اور خوب اچھے شوبال آ گیا ہے اس کے اندر ہم اس کو دھیمی آج کر کے تقریباً چار سے چھے گھنٹے پکائیں گے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب آپ کو پائے کا پرواؤں ہو تو اوور نائٹ اس کو پکائیں اور سباہ ناشتے میں یا دوبیر کھانے میں جب چاہے کھائیں جب میں مسائلے ڈال رہا تھا تو اس میں میں ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا تھا یہ ہے بڑی علاقی تقریباً چار عدل جائیں گے اور باقی مسائلے میں آپ کو بتا چکا ہوں اب ہم اس کو دھیمی آج کر کے تقریباً چار سے گھنٹے پکائیں گے اور اس کے بعد اس کا مسائلہ تیار کریں گے تقریباً چار گھنٹے ہو گئے ہیں اور بہت اچھے سے ہمارا گوشت گل کیا ہے tight we s t موسیقی 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 جنجر گارلک کا پیسٹ تھوڑا سوٹے کریں گے آنین پیسٹ دو میڈیم سائب کی پیاز لے کے میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا باریک اس کو گلابی ہونے تک اچھے سا بھونیں گے پیاس کو پیاس کا پانی خوشک ہو جائے اور پیل آپ کو الگ نظر آنا لگے تو اب اس میں ڈالیں گے ہم کچھ اپنے سپائسی مسائلیں جو کہ کچھ یوں ہے دو ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے پیسی ہوئی لال مرچ کا دو ٹیبل اسپون پیسا ہوا دھنیا ہے اور ہاف ٹیبل اسپون لیا ہے میں نے حلدی پاوڑر سب کچھ اس میں جائے گا نمک ہم نے پہلے ڈال دیا تھا تو نمک حسبے جائے گا بعد میں آپ چیک کر کے اور ڈال سکتے ہیں اب اچھے سا مسائلوں کو بھونیں گے اور مسائلے ہمارے جلے نہیں تو تھوڑا سا جو سٹوک ہے جو ہم نے پائے اُبادے تھے اس کا ٹھوڑا سٹوک ڈالیں گے تاکہ ہمارے مسائلے جلے نہیں اور اچھے سا بھون جائیں مسائلے بھون رہے ہیں اسی دوران ہم تقریبا چار ٹیبل اسپون بھر کے ہیٹا ہوا دھ ہی ڈال رہا ہوں ہے تیل الگ نظر آنے لگا ہے مسائلہ الگ نظر آرہا ہے تھوڑا سا سٹوک ڈال رہا ہوں تاکہ مسائلہ ہمارے جلے ہی نہیں اور اس کو اچھے سا مکس کر کے اور پھر ہم اس کو ڈال دیں گے پائےوں کے اندر ہو گیا ہے ریڈی چولہ کرتے ہیں بند اور اب اس کو ٹرانسپور کریں گے پائے کے ہونے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلک کے ہاتھ سے کر دیں گے مکس اور پائے ہوگا ہے ہمارے بلکل ریڈی اور اس کے اندر آپ نمک چھے کر کے نمک کا اضافہ کر سکتے ہیں اور جو پسی ہوئی مرچے میں نے ڈالی ہے اس کو حضب زائے کا کم زیادہ زیادہ کر سکتے ہیں آپ اور اس کے اوپر سے آپ ہم ڈالیں گے اس کے اندر گرم مسالہ گرم مسالہ کی ریسیپی میرے چینل پڑی ہوئی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں تقریباً ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ اس میں ڈالیں گے اور اس کو کریں گے پھر ڈش آؤٹ اسے کرتے ہیں ڈش آؤٹ ڈش آؤٹ بسم اللہ ڈش آؤٹ 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 ڈش آؤ Jian